مرحمن الرحیم آپ کے اپنے چینل الکیمیسٹ اور فیس بک پیج میں آپ کو خوش آمدین پہلے تھوڑی سی معذرت ایک فارمولیشن پچھلے دونوں ہم نے وائٹنگ کریم کی اپلوڈ کی اور اس میں ہم نے اپولوجائز بھی کیا اور ایک کمنٹ بھی اس میں پین کر دیا تھا کہ اس میں ریکارڈنگ میں ہم سے تھوڑی غلطی ہو گئی تھی کچھ دوست حباب اس میں ناراض بھی ہوئے کہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے تھی فارمولیشن کے لیے معذرت تو میں نے اس کے عزالے کے طور پہ اس کو بھی میں نے اس میں سے چینل میں سے نہیں اٹھایا چونکہ وہ ایک اور فارمولیشن ہے یہ ایک اور فارمولیشن ہے اس کو میں نے زیادہ ڈیٹیل اب کر دیا ہوا ہے کہ مارلیشن سمجھتے ہو اس میں بھی آ رہی ہے کہ کونسی چیز کیسے ہم نے سٹیپ ہم سے ایسی کے لیے مس ہو گیا تھا ہم سمجھ رہی تھے کہ شاید ریکارڈنگ ہو رہی ہے لیکن کیمرہ آف تھا اور ہم نے وہ مکسنگ کر دی تھی تو وہ ہم نے لکھت بتا دیا تھا انٹینشنلی ایسا کتھن بھی نہیں تھا کہ کوئی چیز ہائیڈ اوٹ کرنے کا ارادہ ہو ہمارا جتنی سے ہمیں انفرمیشن ہے ہم نے یہ چینل ہی اس پوائنٹ آبیو سے شروع کیا کہ لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں اللہ بھاگ ہمارے لیے آسانیہ پیدا کریں گے جو ہمیں معلوم ہے علم تقسیم کرنے سے بانٹنے سے آتا ہے اور ہم کوئی کلیم بھی نہیں کر رہے کوئی دعویٰ بھی نہیں کر رہے علم کا یہ ایک ہونر ہے انہر بھی بورا نہیں ہے بارال جتنی ہمیں معلومات کچھ ہیں تو وہ ہم کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ اپنے دوست سے باپ کے سامنے رکھیں استعمید کے ساتھ آپ فارمولیشن کی طرف آتے ہیں وائٹننگ کریم کی اور آج کی ویڈیو لمبی ہوگی اور دوستوں سے یہ درہاست ہے کہ اس کو کمپلیٹ انڈ تک دیکھیں میں پہلے انگریڈینٹ کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن تھوڑی سی ڈسکیشن ان کی کونٹیٹیز میں بتا دوں گا اور پھر انشاءاللہ پریٹیکلی ڈیمونسٹریٹ بھی انشاءاللہ اس کو ہم کر دیں گے اور سب سے پہلے جو وائٹننگ کریم میں ہم نے انگریڈینٹ لینا ہے وہ سیٹو سٹیرائل الکوہل لینا ہے اور سیٹو سٹیرائل الکوہل کیا ہے بیسیکلی سیٹو سٹیرائل الکوہل بیسیکلی یہ مکسچر آف فیٹی الکوہلز ہیں جو لوکیمیسٹری کی فیلڈز ہیں ان کو ہم نے یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہے ہیں کہ بہت سے دوست جو کیمیکلز کی ڈیٹیل نہیں جانتے اور جاننے کی ان کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن ایسے ینگ انٹرپنرنورز جو چیزوں کو سمجھ کے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ جا کے اپنے کلائنٹ کو ایکسپلین کریں تو سوڈرٹ ہم کچھ نہ کچھ میں ڈیٹیل دیتے رہتے ہیں تو یہ سٹیرائل الکوہل فیٹی الکوہلز کی بیسیکلی ایک گروپ آف الکوہلز ہیں اور جس میں یہ سٹیرائل الکوہل اور یہ ساری گروپ آف الکوہلز میں آتے ہیں یہ بیسیکلی اب اس کا فنکشن کیا ہے اگر سرفیکٹن میں یوز ہوگا تو یہ اس کی فرم بوسٹنگ کرے گا اور سکن کی کلائریٹی کے اوپر جو ہے وہ سکن کو کلیر کرنے کے لیے یہ استعمال ہوگا اور اس کے بعد ویسکوسٹی بھی انہانسر ہے یہ ویسکوسٹی بھی یہ کرے گا ایٹ امپارٹس این ایمولینٹ فیل اونی سکن کے اویلی فیل اگر جن پروڈک کی کریکٹریسٹک ہوتی ہے اس کیٹیگری میں یہ بھی آئیں گے اور ایمالشن کے اندر وٹر این آئل اور آئل این وٹر ایمالشن یہ دو ایمالشن ہیں کبھی اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے سٹیرائل الکوہل کیپس اسکن سوفٹ نون ایریٹیٹنگ ہے اسکن پر اس کی ایریٹیشن نہیں ہوتی اور سب سے بڑی بار کہ یہ الکوہل ہے بہت سے لوگ الکوہل کے نام سے پرشان ہو جاتے ہیں یہ حلال الکوہل ہے یہ بیسے گلی اس الکوہل کی کیٹیگری میں نہیں آتا جو حرام ہوتے ہیں تو یہ حلال پروڈک کی اندر استعمال ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لوشنز کے کریمز کی اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہ ہم نے 5 گریم لینا ہے اور نیکسٹ جو ہم نے انگلیڈنس میں یوز کرنا ہے وہ مینور آئل ہے 9 گریم ہم لیں گے اور مینور آئل پیرافین آئل یہ بیسیکلی جب کسی بھی سکن پر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس سے بھی مائسچر سکن کے اوپر جو ہے وہ ایڈ آن کرتا ہے مائسچر کو یہ اور یعنی کہ مائسچر کا بوسٹر ہے یہ اور اس کے بعد اس نے ایک ایڈیشنل جو چیز ہمیں ملے گی ہماری فارملیشن میں جو پورز کی کلاغنگ ہو جاتی ہے جو مسام جو بند ہو جاتے ہیں پورز ان کلاغڈ جو پورز ہیں بند جو پورز ہیں یا ڈیڈ سیلز ہیں اس کلاغڈ پورز کو یہ اپن کرے گا اور ڈیڈ سیلز کو جو ہے وہ ایمولینٹ کے فنکشن کے طور پر یعنی کہ اس کو اس سکن کے اوپر سے سوفٹ کر کے اس کو اکھارنے کے لیے یہ ایک بہت اچھا رول پلے کرے گا نیکسٹ فائیب گریم جو ہم نے کروڈا ویکس لینی ہے اور کروڈا ویکس ایمل سی فینگ ویکس ہے وہ سے دوست اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنی فارمولیشن تو دے دیتے ہیں لیکن جسٹ ایک اوپن سی بات اس میں کر دیتے ہیں کہ جی اس میں ہم نے کوئی ایمل سی فائنگ ویکس یوز کرنی ہے تو بہت سے دوست انڈ بوکس پہ آتے ہیں پوچھنے ہیں یہ ایمل سی فائنگ ویکس کون سی ہوتی ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی تو کروڈا ویکس ایک بہت اچھی ایمل سی فائنگ ویکس ہے یہ اللہ کے طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ ہمیں سیپریٹ کوئی ایمل سی فائر اس میں چونکہ آئلز ہیں ویکسز ہیں جو اپنے پانی میں ملانی ہوتی ہیں تو یہ نیچرل ایمرسی فائر آپ اس کو سمجھ لیں کروڈا کو اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ ویکس ہے اور اس کے باوجود آپ کے پورز کو مساموں کو یہ بند نہیں کرتی سٹیرک ایسیڈ نیکس فائف گریم ہم نے اس میں یوز کرنا ہے اور یہ لبریکٹنگ ایجنٹ ہے سٹیرک ایسیڈ بہت ورسٹائل فیٹی ایسیڈ اور ایملینٹ ایمل سی فائر ہے کلینزنگ ایجنٹ ہے اور ٹیکسچر انہینسنگ ایجنٹ ہے اور پانی کی جو وارٹر لاز جو ہمارے سکن میں ہو جاتا ہے سٹیرک ایسیڈ بیسیکلی اس کو ایک قسم کی لیئر فارمیشن سکن کے اوپر اس کی ہو جاتی ہے جس سے وارٹر لاز جو ہے وہ سکن کا وہ نہیں ہوتا نیکس جو انگریڈینٹ ہوگا وہ گلائسرائل مونو سٹیرائیٹ یہ سیون گریم ہم نے یوز کرنا ہے اور جی ایم ایس اس کو نارملی کہا جاتا ہے اور یہ بھی ایس ایمل سی فائر ہے ایس ایمل سی فائر یہ اندھی ایمل سی فائر بیسیکلی ہوتے ہیں کہ آپ پانی اور آئل ان کو اپسے مکس کرنے کے لیے آپ اس کو ان کو یوز کرتے ہیں اور یہ بیسیکلی ٹریپسی مایسٹر آنی سکن اور ہے ٹو پریونٹ ٹیڈی آئیڈریشن اور ڈیمیج تو اس نے بھی کوئی ریٹینشن آن وارٹر آنی سکن آپ کی سکن کے اوپر پانی کو ریٹین کر کے رکھی گی وارٹر لاز کو بچائے گی اور پھر اچھی بات کی ہے کہ اس نے فارمولیشن میں جو باقی انگریڈینٹس ہیں ایمیلسی فائر ہے تو یہ جو فیس سپریشن ہو جاتی ہوتی ہے تو اسے دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پانی اور آئل کا کوئی ایمیلشن ہم نے بنانا ہے اسپیشلی کیسٹر آئل کو پانی کے اندر کچھ ایمیلسی فائر کے طور پر ایمیلشن ایمیلشن یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے ایک بہت اچھا ایمیلسی فائر ہے آہ نیکس اس ڈی وائٹامین ای ٹاک آفیرول ایسیٹیٹ اور یہ بہت اچھا انٹی آکسیڈنٹ ایجنٹ ہے اور ایٹ ہیلس پریونٹ یوی ڈیمیج سکن اور تھوڑا سا اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ انٹی آکسیڈنٹ کیا ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ ایک بڑی ٹرمینالوجی ہوتی ہے یہ سکن ٹریٹمنٹ میں یہ بہت بات استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور یہ جب ہم کوئی کھانے کھا رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے سیلیڈز وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا یہ بہت بات ہوتی ہے کہ ہم گرین ٹی یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھی انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی آکسیڈنٹ بیسکلی کیا چیز ہے انٹی آکسیڈنٹ is a general term for any compound that can counteract unstable molecules called the free radicals that damage the DNA جو انسان کے جسم میں free radicals ہیں وہ جو انسان کے DNA کو damage کرتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا chemistry کے point of view سے سمجھنے کوشش کریں گے کہ جب اس نے DNA کو damage کیا salmium brain کو damage کیا اور other parts of these cells ان کو یہ damage کریں گے یہ damage کریں گے کیسے یہ بیسکلی یہ free radicals جو ہیں یہ ان کے اندر electron deficiency ہوتی ہے electron deficiency electron deficiency that's why they are the radicals تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے there will steal the electron from your body چونکہ electrochemical phenomenon بھی ایک body کے اندر چل رہا ہے ایک metabolism چل رہا ہے اس میں آپ کے باڈی سے جو ان کی electron کی deficiency ہے اس کو یہ لیں گے تو ایسے free radicals کو جسم سے باہر نکالنا یہ بہت ضروری ہوتا اس کے لئے آپ intake بھی کرتے ہیں ہم اٹاپک سے زیادہ ہٹنا جائیں اور skin کے اوپر بھی ہم جو ہے اس فنکشن کے لئے ہم ہم نے use کرنا ہے اور نیکسٹ اب ہم چونکہ وائٹنگ گریم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وائٹنگ ایجنٹس کی طرف ہم آ رہے ہیں وائٹنگ گریم میں ہماری جیسے ڈسکس ہو رہی ہے تو کوجک ایسڈ بیسکلی کوجک ایسڈ ڈائی پالمٹیٹ کے اے ڈی جو بڑا اس کا کے ڈی بھی سوری کے ڈی پی جو جس کو ہم ڈائی پالمٹیٹ بھی کہتے ہیں تو اب یہ بیسکلی skin کے اوپر جو pigmentation ہوتی ہے جو چھائیاں آ جاتی ہیں یہ pigmentation اس کو اس نے سپریس کرنا ہے اور skin کے اندر ایک فینومینا ہے جس کو ایک نیچرل فینومینا جو انسان کے جسم کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے جس کو melanin formation کہتے ہیں تو جو کوجک ایسڈ ہے جو k ڈی پی ہے اس نے اس melanin formation کے فینومینا کو اس نے یا رکنا ہے یا سلو کرنا ہے اب یہ بیسکلی ہے کیا چیز یہ بیسکلی جو melanin formation ہے اس سے جو skin ہے وہ darker side یعنی کہ اس کا complexion دارکر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بیسکلی melanin is a substance in your body that produce hair eye and skin pigmentation اور یہ جتنا زیادہ آپ کے ایک hormonal excretion اس کو ہم سمجھ لیں گے یہ باڈی میں جتنی زیادہ ہوگی اس سے آپ کے آپ کی آئیز کا آئی بال زیادہ ڈارک ہوگا آپ کے بال زیادہ ڈارک ہوں گے آپ کی skin کا complexion تھوڑا سا ڈارکر ہوگا تو اس کو تھوڑا سا balance کرنے کے لئے یہ skin کی treatment ہے جس میں ہم یہ use کرتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا whitening agent ہے اور یہ basically melanin جو ہے یہ آپ کے جسم میں اس کی جو factors ہیں کم یا زیادہ ہونے کے ان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ genetically آپ کو inherited آپ کو ملا ancestral جو ہے وہ آپ کے اباو اجداد کی طرف سے ملا یا آپ in majority of your time you exposed to the sunlight اگر آپ سورج کی اس میں زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں وہ تب بھی یہ body کے اندر melanin formation جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور dark pigmentation of skin جو ہے وہ اس سے ہو جائے گی next alpha arbitin تین گرام اچھا یہ kdp 4.2 گرام نے ہم نے use کرنا ہے alpha arbitin just 3 گرام اور یہ ایک naturally occurring antioxidant ہے یہ بھی ایک antioxidant کا کام کرتا ہے and skin brightener ہے بہت اشاہ skin brightener اور یہ basically naturally جو ہے یہ very bear very plant جو ہے وہ اس میں یہ بہت ابنڈن پایا جاتا ہے ڈیڈیس melanin formation against melanin formation دیکھیں یہ basically جب ہم whitening کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وہ جا کے dna کے اوپر جو اندر آپ کی cells کے اندر جا کے انہوں نے basically آپ کی skin کے اوپر کیا changes لے کے آنی ہیں تو یہ دونوں whitening agent جو ہیں وہ melanin formation اس کو کم کرتے ہیں اور anti agent اور freckles اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو جو skin کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں یا post inflammatory pigmentation ہو جاتی ہیں inflammation ہو گئی اور اس سے darker spots آگئے ہیں ان کو یہ کنٹرول کرے گا یہ next اس میں ہم نے glycerine ڈیوز کر رہی ہیں پھر اور پھر کچھ preservatives ہیں اب ہمارا چونکہ یہ والا portion جس میں ہم نے descriptive تھوڑا لمبا ہو گیا اب ہم practical جو ہمارے ان چیزوں کو مکس کر کے بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے کس کس فیز پہ کس کس چیز کو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے جی پریٹیکل ڈیمانسٹریشن کے طرف آتے ہیں ہم نے یہ سٹیل پینک رکھ لیا اس کو ہیٹ ہونے کے لیے اور سب سے پہلے سیٹو سٹرائل الکول 5 گریم اس میں ڈالا اور جیسے کہ وہ نیچے سے فلیم آن تھا تو وہ فورا نہیں ملٹ ہو گیا مینرل آئل بھی اس کے بعد اس کے اندر 9 گریم ہم ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا اوٹ ٹائم دے دیں گے کہ یہ بھی اس میں جو ہے وہ پراپرلی میکس ہو جائے ہیٹ ہو جائے اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ کروڈا ویکس وہ اس کے اندر 5 گریم وہ بھی ڈال دی ان سارے انگریڈین کو اکٹھا بھی ہم کر کے ڈال سکتے ہیں ہم جیسے سٹیوائیس میں ڈال رہے ہیں اور فلیم چونکہ آن ہے تو یہ ساتھ ہی فوراں ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اس کو اب ہم تھوڑا پراپرلی میکس بھی کر دیں گے کہ یہ کروڈا ویکس جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم اس میں لے رہی ہے ملٹ ہونے میں اور اس کے بعد نیکسٹ اس کے اندر سٹیوائیس ایسڈ 5 گریم وہ بھی اس میں ڈال دیا اور ان ساری چیزوں کی ڈیمنسٹریشن ہم ابھی ڈسکرپٹو پارٹ کے اندر آرڈی دے بھی چکے ہوئے ہیں اور اب اس کو سٹیوائیس ایسڈ کو بھی اس کے اندر میکس کر دیا بڑے آرام سے یہ بھی میکس ہو گیا اور نیکسٹ اس کے اندر جی ایم ایس گلائسرائیل مونو سٹی ریٹ 7 گرام جی ایم ایس یہ اس کے اندر ہم نے ڈالا اور اس کو بھی اس کے اندر ہم نے حل کر دیا اور سٹیرنگ ہم اس کی ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے اچھی سٹیرنگ سے اچھے ہمیں ریزلٹس ملیں گے یونیفارم ہماری جو ہے وہ پروڈکت تیار ہوگی اور جو ٹمپریچر ہے وہ سیونٹی ٹو ایٹی تک بھارا ہم نے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد یہ ٹاکوفی رول ایسٹیٹ جو آئٹامین یہ ہے 5 گرام وہ اس کے اندر ہم اپروکسیمیٹی ڈال رہے ہیں ابھی یہ 5 گرام کوانٹریٹی اور بڑے بیچ میں آمین چیزوں کو جو ہے وہ ڈال لیا کریں گے آمین چیزوں کو اور نیکسٹ اس کے اندر یہ کوجک ڈائپلومٹیٹ کیڈی پی 4.2 گرام جو کہ وائٹنگ ایجنٹ ہے وہ کریم کے اندر اصل جو سکن کو پر اس نے وائٹنگ کرنی ہے ڈیٹیل آر آپ کے سامنے اس کی آ چکی ہوئی ہے اس کو مکس کر دیا اور الف آر بوٹین 3 گرام یہ دونوں ایک اچھے وائٹنگ ایجنٹ کے طور پر ہماری اس کریم کے اندر ان دونوں کو ہم نے حل کر لیا مکس کر لیا اور یہ آئل فیس کے اندر ہی ہم نے ان کو پراپرلی حل کرنا ہے مکس کرنا ہے اور اچھی سٹیرنگ اور کانٹینیو سٹیرنگ ہمیں اس کے اندر کوئی فیس سپریشن کے ایشوز نہ آئیں ان فیس سپریشن کے ایشوز سے بچنے کے لیے ہمیں اس کو ہیٹ کرنا ہے اچھا یہ ہمارا آئل فیس سیار ہو گیا اب ہم نے یہ پانی کا ایک پین لے لیا ڈیسٹل وارٹر ہم نے لیا سٹرکلی ڈیسٹل وارٹر لیں گے 56 گرام اور اس کو تقریبون 80 ڈگری تک اب ہم گرم کریں گے میک شور کہ یہ پانی ہمارا ٹی وارٹر نہ ہو ڈیسٹل وارٹر ہوں اس کے بعد یہ پریزروٹیوز ہیں میتھائل پیرابین ایم پی پوائنٹ 3 گرام یہ اس کے اندر ہم نے گرم بانی میں حل کریں گے تو یہ حل ہو جائے گا آرام سے پروپائل پیرابین پی پی یہ پوائنٹ 3 گرام ان دونوں کو گرم بانی میں ہم اب میکس کر دیں گے تو یہ ڈیزالو ہو جائیں گے پی پی تھوڑا سا ٹائم اس میں لیتا ہے ڈیزالو ہونے میں اس کے بعد ہم نے ڈائی سوڈیم ایڈی ٹی ہے پوائنٹ 1 گرام ہم نے تھوڑی سی پونٹریٹی اس کے اندر ہم نے ڈال لی یہ ٹیٹرا سوڈیم نہیں ہوگا ڈائی سوڈیم اس کے اندر ہم اس کو آل کریں گے اور اب ہم نے آئل اور جو پانی کے ہمارے فیزز ہیں ان دونوں کا آپس میں میکس کرنا ہے کیرفلی میکس کرنا ہے اور اس سٹیج پہ اس میکسنگ میں ہم نے اس کی اچھی میکسنگ کرنی ہے سٹیرنگ کرنی ہے اور یہ وائٹنر کے طور پر ٹائٹینیم آٹی یہ جس 5 گرام ہم نے اس کے اندر اپروکسی میں ڈال لیا کہ اس کا ٹیکسچر وائٹ آ جائے اور مزید سموتنس سکن سموتنس کے لیے اس کے اندر 5 گرام گلائسرین ہم نے ایڈ کر لینی ہے 5 گرام گلائسرین یہ انڈ میں ہم نے اس میں ایڈ کر لی سٹیرنگ بارال اس وقت اس سٹیج پہ ہمیں بہت اچھی کرنی ہے بڑے فیزز پہ کرنا ہے بڑے بیچ پہ کرنا ہے تو اس میں بڑے سٹیرنگ کے ساتھ ہم نے سٹیرنگ اچھی کرنی ہے کہ یہ سارے کے سارے انڈریڈنگ میکس ہوتے رہے ہیں اور فریگرنس اپنی پسند کی کوئی بھی اس کے اندر دے دیں اور اس کو بھی میکس کر لیں اب یہ پریٹیکلی ہمارا جو یہ بیچ ہے یہ پروڈکٹیں تیار ہیں اور اس کو جیسے ہم نے اب ٹرانسفر کرنا ہے اس پیکنگ میں جس میں ہم نے اس کو فائنلی پیک کرنا ہے اور فریز ہونے سے پہلے سو دیٹ کے یہ اسی کنٹینر کی شیپ میں آ جائے تو یہ آپ کا ہم نے پروڈکٹ سارا ریڈی کر دیا ہے بس آج تک کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ کیمیکل کی ڈسکرپشن کے ساتھ کسی نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ انشاءاللہ ہم معذر ہوں گی بس دعا ہے کہ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ